جبکہ آپ نے اس حوالے سے اپنا موقف پرانا موقف تبدیل کر کے اب جعوید احمد غامدی اور وید الدین خان والا موقف کر لیا ہے یعنی پرانے بابوں کو چھوڑ کر نئے بابوں کے پیسے چل پڑے ہیں اور مطلب ان کی مراد یہ ہے کہ نئے بابے بھی وہ جن کی گمراہی پر اجمائی امت ہے اچھا ہم یہ کہتے ہیں اگر گستاخ رسول کی سزا کے اوپر اجمائی امت ہے تو بریلوی تو اہل ادیس اور دیوباند کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں تو سر یہ کروڑوں جو بندی اور کونوں اور لاکھوں اہل ادیس پاکستان میں زندہ کیوں نظر آ رہے ہیں پھر ان کی حکومت نہیں ہے حکومت تو سیکلر کی ہے نا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ حکومت میں ہے تو یہ ان کو قتل کروائیں گے مولانا مدودی صاحب کے بیٹے تو یہی کہتے ہیں نہیں مدودی صاحب کا بیٹا بیچ میں کہاں سے آ گیا نہیں وہ ایک پرگرام ہے نا وہ کہتے جی اگر یہ دیندار طبقہ کو حکومت ملی تو یہ تو قتل ہی ہوگا پھر اوہو ان کے کہنے بینی دیندار طبقہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم قتل کروا دیں گے کیا کسی بریلوی عالم نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت ملے تو ہمیں لدیسوں کو قتل کروا دیں گے ابھی فرمایا نہیں ہے کہ امام عمد علیہ صاحب نے لکھا ہی ہے اور لکھنا تو اور چیز ہے نا سار لکھ لکھ بنانا ہو رہا ہے پریٹیکلی دعویٰ کرنا ہو رہا ہے کوئی ہے دعویٰ کسی کا نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ گستاخے رسول پھر نہیں مانتے انہوں نے اپنے صرف چندہ بکس لادہ کرنے کے لیے اور اپنے لادہ پلیٹ فارم بنانے کے لیے سب کچھ کیا با ہے ہم کہتے ہیں گستاخے رسول ڈیفائن کون کرے گا پہلا تمہارا اقتلاف یہ ہے کیونکہ بریلوی دعویٰ 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 کو گستاخ مانتے ہیں دعویٰ 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 کو مشرق سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے گستاخ ہے اور عامزہ بریلوی صاحب نے فتاوہ ریزیو میں لکھا ہے کہ شیعہ کو بریلوی اور اہل ادیس سے بطر کہنا شیعہ پہ ظلم ہے کیونکہ دعویٰ 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 طرق ہے ہاں سر ٹیکنیکلی تو ٹھیک کا ہے نا جو انہوں نے اپنی ڈاکٹرائن بنائی ہے اور پھر ماری ڈاکٹرائن بھی سن لیں کہ جو اللہ کے گستاق ہیں وہ ان سب سے بڑھ کے بتر ہیں اور ان کی اکثریت کہاں پائی جاتی ہے ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام سے چڑھیں اللہ کا ذکر کریں اللہ سے مدد مانگنے کی بات کریں فوراں بزرگ بابی اپنے بیچ میں ڈال لیں تو ظاہر ہے وہ جو آپ کو شیر کہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں وہ سب کی سب ڈاکٹرائن ان کی اپنی اولیاء اللہ کے ساتھ چل رہی ہے وہ تو اللہ سے بغز رکھے میں تو سر سب سے بڑی تو پھر اچھا آپ نے آج تک نہیں سنا گستاخِ اللہ کی سزا قتل ہے گستاخِ اللہ کی سزا کیا ہے نہیں وہ تو مانتے ہیں وہ خط بلکہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آمن تو اس پہ تو کوئی نہیں آسکتے ہیں میں نے تو آج تک نہیں سنا پاکستان کے آئین میں کہیں ہے گستاخ اللہ کی سدا نہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں گستاخ اللہ کی سدا مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب امام یہ جملہ سنے گی اللہ کے غصاب کا نہیں ہے تو میرا جو عوام نے سنے رہے سر عوام سے میں مخاطب ہوں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے گستا کے رسول کی سزا میرا موقف آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہے میں آیت محاربہ کے تحت گستا کے رسول کی سزا قتل سمجھتا ہوں اور وہ صرف گستا کے رسول کی نہیں جو بھی انٹی سٹیکٹ ایکٹیوٹی کرے کسی کے اوپر ظلم کرے اور تواتر کے ساتھ کرے اس کی سزا بھی قتل ہے اچھا علی پہ اس کی ایک دلیل بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب نام آتا ہے تو تعالیٰ تو ہم کہہ دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ کہیں فرض واجب نہیں لکھا لیکن رسول پاکستان پر درودھنا پڑھنے والا بندہ لانتی ہے کوئی نہیں کہا نبی علیہ السلام نے کب کہہ لانتی ہے آپ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر دروشی نہ پڑھے وہ کنجوس ہے اور وہ بھی ایک مجلس میں ایک دہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اللہ پہ تو کوئی بھی ایسی بات کسی کا بھی موقف نہیں ہے کہ کوئی ضرور ساتھ چیز پڑھی جائے نیس پڑھتے تو وہ تو سارے عملی تماتر کے ساتھ آ رہی ہیں سارے اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ عز و جل ہی کہہ رہے ہوتے ہیں آمزہ بریلوی صاحب کی آپ خود کتابیں پڑھیں وہ تمہارا اللہ عز و جل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی لکھتے ہیں وہ تو انڈرسٹوڈ ہے اس کی اوپر تو بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے